حضرت یہ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کا شبہ کا ایزالے کا جو سیگمنٹ ہے دن با دن مقبول ہوتا جا رہا ہے اور آپ بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں اور لوگ بھی آئے دن نئے سوال بھیجتے ہیں آج کا سوال بھی بڑا کومن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان موٹر وے کا بہت بڑا سانیہ ہوا موٹر وے پہ اس خاتون کے ساتھ ریپ زنابی جبر ہوا اس کے بچوں کے سامنے اور یہ اتنا بڑا سانیہ تھا کہ ویسے تو یہ ریپ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے حکومتی سطح پر آویرنس ہوئی اور وزیع اعظم عمران خان تک نے خود اس میں انیشیٹیف لیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی سزا کا تعیون کیا جائے سزا دی جائے اور سزا انہوں نے ایسی تجویز کی کہ ایسے مرد کو نامرد کر دیا جائے کہ جو ایسے کاموں میں ملفز پایا جائے جو گلٹی ہو جائے اس کو نامرد کر دیں ناکارہ کر دیں تاکہ وہ آگے ایسے کام کر ہی نہ سکے اب اس میں ان کا غم و غصہ بھی نظر آتا ہے اور اس میں وہ کتنا سیریسلی اس مسئلے کو لے کے بھی جا رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری ہیں تو کیابنٹ میں ہر طرح کی لوگ موجود ہیں ہر طرح کی اترازات ہو رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی طور پر اس کی کیا صورت ہونی چاہیے اسلامی طور پر اس کی اجازت ہے کہ نامرد کیا جائے اور ناکارہ کر دیا جائے اس کی سزا کے طور پر اس کو خلاف اسلام سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اسلامی طور پر یہ کیا پوسیبل ہے کہ خلاف اسلام اس میں کیا کرتا ہے ہماری مہنمائی کرتا ہے اکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے اور بلکل یہ کرنٹ ہے اور بڑا ہاٹ ایٹ ٹاپک بناوا ہے اور ہر آدمی اس پر اپنا یہ طبعہ ازمائی کر رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو بات کہی ہے اگر وہ خلاف اسلام ہے تو کیا اس آدمی نے جو حرکت کی ہے ریپ کیا ہے وہ اینے اسلام ہے بلکل وہ اینے اسلام ہے میں تو کہتا ہوں وہ اس کی حرکت خلاف اسلام بھی نہیں ہے اس کی وہ حرکت ریپ کرنا ہے خلاف اسلام بھی کیونکہ خلاف اسلام کا بھی ایک لیول ہے اسلام کے خلاف کھڑے ہونے کی لیول چاہیے بلکل بلکہ یہ خلاف انسان بھی نہیں ہے کیونکہ انسانیت کا بھی ایک لیول ہے کیونکہ آپ کو خلاف جب کھڑا تو اس کے لیول میں ہوتا ہے بلکہ میں تو کہا تو یہ خلاف حیوان بھی نہیں ہے حیوانیت سے بھی بتر ہے اس لئے کہ حیوان بھی ریپ نہیں کرتے آپ کو پتا ہے کہ کسی مادہ کو جو وہ نر مل کے ریپ کرتے ہیں بلکل یہ تو گویا کہ خلافہ حیوانیت معاملہ ہے نہ خلافہ اسلام نہ خلافہ انسان بلکہ خلافہ حیوانیت حیوانیت سے بھی گرہ وہ معاملہ ہے اور آپ کو پتہ ہے حیوانوں کے اندر جو لوگ یہ جانور رکھتے ہیں ان میں جو بکرا جو ہے دوسری بکریوں کو ستاتا ہے نا یا پشاپ پیتا ہے زیادہ تو اس کو کیا کر دے خصی کر دیتے ہیں اس بکرے کو خصی کر دیتے ہیں کہ یار یہ بڑا بے بے کرتا ہے خصی کر دیتے ہیں نا یہ بکریوں ہمارے جانتے ہیں ہم لوگ نے بچ میں دیکھا ہوگا تو خصی کر دیتے ہیں اس کو اور پھر کیا ہے اس کا گوشت بھی اچھا بنتا ہے اور یہ پشاپ پشاپ نہیں پیتا اور یہ سونگتا نہیں پھرتا وہاں پر یہ چلتا ہے تو عمران خان صاحب نے اگر یہ بات کر دی کہ یہ جو اہوانوں سے بھی بتر انسان ہے ہیوان کو بھی خصی کرنے کا ایک دنیا کے اندر کے رواج ہے تو اگر یہ بدبخت جو اہوانوں سے بھی جائے تو عمران خان صاحب نے کون سی کہامر ڈھا دی بلکہ صحیح کہا انہوں نے غم و غصہ کیا بلکہ ٹھیک کہا ایسے بندوں کو خصی کرنا چاہیے یہ اس قابل نہ رہے کہ یہ جناب اس کی جرت اور پھر یہ سارا ملخصی نہیں کرنا پڑے گا ایک ہی کرنا پڑے گا آج میں لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ نہیں کہ ایک سزا جو ہوتی ہے اس کا مقصود عبرت ہوتا ہے بس ایک دو پہ ہی کرنی پڑتی آپ کو باقی پوری دنیا سیف رہتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اگر یہ ہو گیا تو ادھا ملخصی ہو جائے گا جیسے وہ ولی خان مرہوم خیر اب تو فوت ہوگا اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا جو وہ سزا جاری ہو گئی تو ادھا ملک جو ہے ٹنڈا ہو جائے گا پاکستان اس پر میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسیل یعنی شہید رحمت اللہ علیہ نے بینات کے اندر جواب دیا تھا فرمایا کہ ولی خان پر مقدمہ ہونا چاہیے کیونکہ اسے پاکستان کی آدھی عوام کو چور ثابت کر دیا تومت لگا دی کوئی چور ہیں کیونکہ چور کی طرح ہاتھ کٹیں گے نا تو گویا کہ آپ نے آدھا ملک چور مان لیا اور پھر آدھا ملک کون سا یہ تائین کیا نہیں کہہ نہیں صبح سارت اور صبح بلوچستان یا صبح سندھی یا صبح پنجاب وہ تائین کیا نہیں تو پورا ملک چور ہو گیا نا تو جسے پورے ملک کو تومت میں ڈال دیا تو یہ بندہ تو جوتے مانے کے قابل ہے حضرت یہ لکھا تھا تو بات وہی ہے کہ آدھا ملک ٹنڈا نہیں ہوگا وہ ایک ہی ٹنڈا ہوگا ایک کے ہاتھ کٹیں گے تو بس سارا ملک سندھا ہو جائے گا اور ہمارے ملک میں اتنے دلیر کوئی نہیں رہتے ہیں کسی کے کان بھی کار دینا تو انشاءاللہ باقی سارے سندھی ہو جائیں گے یار بزینے تو بھئی کان کٹے گا بھئی اتنے دلیر نہیں ہیں لیکن اسلام کی سزا جائری تو کر کے دیکھیں تو عمران خان صاحب کی بات تو آپ کو خلاف اسلام نظر آ گئی لیکن اس ظالم نے جو حرکت کی ہے وہ آپ کو این اسلام لگ رہی ہے کہ جس پر آپ نے جو کوئی تفسرہ نہیں کیا اور یہ عمران خان صاحب ذرا نرم گوشہ رکھتے میرا وجدان ہے نرم گوشہ رکھتے کہ تو کوئی بات نہیں اب بچارہ مغلوب ہو کے کرب اٹھا ہے تو چلو اس کے لئے معافی کا راستہ عورت اگر معاف کر دے تو چلو چھوڑ دیتے ہیں تو یہی لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران صاحب میران صاحب کی بات خلاف اسلام ہیں انہوں نے کہنا تو دیکھو عمران خان صاحب ملک کے اندر بی آئی آئی پھلوانا چاہتے ہیں یہ میرا احساس یہ ہے کہ یہ ہوتا پھر وہ بچارہ اگر جو اس کے نرمی اختیار کرتا تو یہی لیبرار و غیر لیبرار سارے بولتے ہو دیکھا یہ خود ہی خدا نہ خاصتا ایسا راہ ہے اور لہذا دیکھو یہ کہتا ہے چلنے دو اس لئے ہماری قوم کا کوئی کریٹریہ نہیں ہے بس ان کو اپنی عداوت نکال لی ہے تو وہ بنیادی طور پھر ملان خان صاحب نے بالکل صحیح کا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اس سلسلے میں آپ قرآن سے اور اسلام سے رہنمائی لیں قرآن نے فیصلہ کر دیا پہلے تو سیدھی سادھی سزا قرآن کریم نے متین کر دی ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو سو سو کوڑے لگائے جائیں ٹھیک اور اگر جو شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے بات ہی ختم ہو کہ زنا کی سنگسار یا جو ہے وہ کوڑے ہیں بات ختم ہو گئی وہ سیدھا سیدھا یہ اصول جاری کر دیں یہ اور اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اس کو سفارشات پیش کی جائیں اور وہ فیصلہ کر دیں کہ ایسا آدمی جو ہے اس کو جائے شادی شدہ ہے تو سنگسار کر دو اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں بات ختم لیکن اگر پھر بھی میں ہی کہتا ہوں کہ یہ چونکہ عام زنا کی صورتحال نہیں ہے یہ تو زنا بالجبر ہے زبردستی اس سے عزت لوٹی ہے شریفزادی کی تو زنا بالجبر ہے تو میرا احساس ہے کہ اس کو ڈاکے پر قیاس کرنا چاہیے کہ ڈاکو کی جو سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے اس پر اس کو قیاس کرنا چاہیے اور اہل علم کو اس پر غور کرنا چاہیے خاص طور پر میں حکومت وقت سے کہتا ہوں یہ ڈاکو کی سزا کی فارشات بنا کے اسلامی نظیاتی کونسل کو پیش کرے اسلامی نظیاتی کونسل اس کو دیکھے جو یہ بات میں کہنے لگاؤں کہ ڈاکو کے بارے میں جو قرآن کریم نے کہا اس کو سزا کیسے ترے دی جائے اور اس کے چار لیول ذکر کی ہیں قرآن نے کیونکہ دیکھو ڈاکو پر میں قیاس اس لئے کر رہا ہوں کہ ڈاکو کیا کرتا ہے مال چھینتا ہے کسی کا مال چھینتا ہے زبردستی اور یہاں عزت چھین رہا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شرمگاہ ہے اس کا بدل کیا مال ہوتا ہے قرآن نے بھی کہا ہے کہ آپ مہر دیں مہر دیں کہ وہ استعمتہ اٹھائیں ٹھیک ہے نا تو ملک بوزہ جو ہے ملک بوزہ کا بدل مال ہوتا ہے تو مال کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے مال اگر چھینتا ہے اگر کیا کہ کسی نے زبردستی تو اس کی سزا یہ ہی ہے ٹھیک تو بدل اگر کیسی نے چھیننا تو اس کی سزا کر رہا ہے تو مبدل منو جس نے چھیننا مبدل منو جو عزت ہے وہ جس نے اس میں دری کسی عورت کی اس کی سزا بطریہ کا حول ہے یہ ہونی چاہیے بلک بلک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تو بدل پر یہ سزا تو مبدل منو پر کیوں نہیں بلک بلک لہذا میں یہ کہا تو اس ڈاک کے وال אפitters آ رہا ہے یہ فساد کا تو فساد فی الارض کرنے والا اور ڈاکو جو ہے وہ فساد فی الارض کرنے والا اس کی ذا قرآن نے چار سٹیپ میں بیان کر دی یا ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا جائے یا ہاتھ پیر مخالف سمت سے کٹے جائیں یا زمین سے اس کو نکال دیا جائے یہ چار سزائیں لہذا جب یہ چار سزائیں بیان کی ہیں اور یہاں پر جائے کس انداز سے بیان کی ہیں وہ باب تفعیل کو تشدید کے ساتھ بیان کیا ہے او این یقتلو این یسلبو این ان تقت تو او تقتا تو ایدیم تو یہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شدت اور شدت اور پھر جمع کا سیغہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ڈاکہ جب ڈالے جاتا ہے تو اکیلا ڈاکو ڈاکہ نہیں اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے تو اشارہ ہی کر دیا کہ جب پگڑا گیا نا ڈاکو تو ڈاکو اکیلے اس ڈاکو کے ہاتھ پہر مخارس میں سے نہیں یا وہ اکیلا سولی پہ نہیں وہ اکیلا قتل نہیں بلکہ پوری ٹیم جو ہے سارے کے سارے ان کے ہاتھ پہر مخارس میں سے کٹے جائیں گے جو اس کے ساتھ معامین ہیں تو زناب الجبر کے اندر بھی اس ریپسٹ کے ساتھ اگر کوئی اور بھی شامل ہیں وہ ساروں کو یہ سزا تاری ہونی چاہیے ٹھیک ہے لہٰذا اب میں یہ متعین کرتا ہوں کہ دیکھو اب اس نے زناب الجبر کیا اگر پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا فرس ٹائم اس کی ہسٹری میں پہلے زناب الجبر کا واقعہ نہیں ہے پہلی مرتبہ اس نے زناب الجبر کیا ہے ٹھیک ہے اس کی ذا کیا آؤ وہ نمبر تین والی کہ ہاتھ پیر مخالف سمد سے کٹ دیں اور وہ کیا ہے سیدھا ہاتھ یہ گٹے سے کٹا جائے گا اور الٹا پاؤں ٹکھنے سے کٹا جائے گا یہ کٹ دیا جائے گا اور یہ عبرت کا نشان بن کے پھرے گا اس کی کسی اور چیز پر آپ نے ہاتھ نہیں دائی یہ دونوں کی کٹ دیں اگر وہ لوگ شامل ہیں سارے پکڑے کے سب کے ساتھ یہ کیا جائے یہ لنگڑا ٹنڈا پھرتا ہوگا عبرت کا نشان ہوگا ٹھیک یہ اور اگر آپ نے اس کو گرفتار کیا اور دیکھا اس کا یہ سیکنڈ اٹیمٹ ہے پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہے اور اس پر پکڑا نہیں کیا یا سزا نہیں ہوئی جو وہاں کے ہمارے عدالتی قانون کا سکم وہ چھوٹ چھاٹ کیا اور یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے تو سیکنڈ ٹائم ہے تو اس کے لیے پہلے نمبر والی سزا آئیں آئیں یقتلو اس کو قتل کیا جائے لہذا اس کو جائے اس کی گردوں اڑا دی جائے قتل ٹھیک اور اگر دیکھا تیسری مرتبہ یہ پہلے دو مرتبہ اس کی ہسٹری میں یہ واقعات ہیں اس کی سم کا بندہ ہے یہ اور یہ تیسرا اٹیمٹ کیا ہے اس نے تو گویا کہ تین ہو گئے تو یہ سیکنڈ والی جو ہے سوری پہ چڑھایا جائے چوک کے اندر سوری دی جائے کرین کو پر لٹکا دیا جائے ساری دنیا دیکھے لٹکا ہوا کیونکہ اس میں شدت ہے اور اگر چار پائی لوگ شامل ہیں سب سوری کو پر لائن میں لٹکے ہوں پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہو قرآن نے یہ کہا سب کے سامنے ہے اہل ایمان کے سامنے دکھا کر اس کو سزا جاری کرو تو گویا کہ سوری لٹکا جائے ٹھیک اور اگر جو ہے وہ کوئی کسی پر زنابل جبر کی کوشش کر رہا تھا بھی کر نہیں پایا تھا گرفتار ہو گیا پولیس آگئی تو پھر وہ چوتھا والا جو ہے اور یونفو اور یونفو مین الارض کہ زمین سے نکال دیا جائے اب اس کے اندر فقہ کے دو قول ہیں ایک ہے کہ زمین سے نکالنے سے مرادی ہے اس کو دار الاسلام سے نکال دو یہ مسلمان ملک سے نکال گئے غیر مسلمان ملک میں ڈال دو وہ تو ہر بندہ چاہے گا یار ہمیں سیڈنی بھیج دو ایٹلی بھیج دو ہمیں جرمنی بھیج دو جیتے بھیج دیا جاتا ہے یا یہ ہے کہ وہ اس شہر سے نکال دو مثلا اگر یہ اسلام باد میں واقعہ ہوا ہے اس کو نکال کے جو ہے وہ کوئٹہ بھیج دو کوئٹہ میں واقعہ اس کو نکال کے جو ہے وہ لڑکانہ بھیج دو تو اس کے اس شہر سے نکال دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی اگر ہم اس کو جائے وہ دوسرے شہر میں نکال دیں گے تو یہ نالاک اس شہر والوں کو ستائے گا وہاں پر ناسور بنے گا وہ کہا گا بھئی یہ اچھا بھئی اسلام آباد والے خود سلامتی میں چلے گئے ایک کنجرے تھے گلتا دیں ہم پریشانی خبیص یہاں پہی دیا آپ نے یہ کہتے فرمایا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات فرمی فرمایا کہ زمین سے نکالنے کا مطلب جس زمین میں آزادی کے ساتھ پھلتا ہے نا اس کی آزادی کو سلب کرلو آزادی کو سلب کرنے کا مطلب فرمو اس کو جیل میں ڈال دو تو امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ نے اسی قول پر فتوہ کیا کہ یہ جیل میں ڈال دیا جائے حضرت عمر فاروق علیہ الرحمن کے بعد بلکہ سینس بنتی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اور وہاں پڑا سڑتا رہے اس کی یہ سزا اب دیکھو یہ قرآن نے بیان کر دیا لہذا اس کے مطابق آپ اس شخص کی سزا کیونکہ وہاں مال چیننا ڈاکہ زنیہ اور اس کی سزا قرآن نے کہی تو عزت چیننا تو اس سے بڑا جربہ ہے لہذا یہ اس کے اوپر قیاس کرنا چاہیے ڈاکے پر قیاس کر کے اس کو جائے یہ چار صداوں میں سے اپنے اپنے لیول کے مطابق سزا دینے چاہیے اور ثبوت جرم کے لیے جو ہے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جو حقائق کو سامنے رکھا جائے یہ نہیں کہ کسی نے اتعمت لگا دی اور پکڑ کے آپ نے ٹنڈا کر دیا یہ بھی نہیں بھئی پھر لوگ کہیں گے یار یہ کا بہت نہیں ثبوت جرم وہ کیونکہ بہت سختی کے ساتھ یہ پھر آگے کام ان کا ہے تو اس لئے حکومت وقت سے میرے درخواست یہ ہے کہ اسلامی نظیاتی کانسل کے سامنے اس فارشات رکھیں کہہ جی اس بات پر غور کر کے آپ فیصلہ کریں کیونکہ یاد رکھیں کہ دیکھو قرآن کریم میں بعض جرائم کی حدود متین ہیں یہ کرنا یہ کرنا ہے وہ چار پانچ یہ حدود متین کر دی ہیں ٹھیک ہے لیکن مثلا ڈاکہ ہے چوری ہے زنا ہے تومت زنا ہے اسی طریقے سے یہ شراب کی حد جو ہے وہ متین ہے فقہ اجماع صحابہ سے یہ متین ہے وہ تو وہی ہے جو ہوتی ہے لیکن یہ زنا بالجبر یہ ریپ کرنا اس کی بظاہر کوئی نصوص میں ذکر نہیں نہ احادیث تیبہ میں کوئی ایسی تفصیل ہے تو پھر یہ قسم میں آئے گا حدود سے ہٹ کر یہ تاظیرات میں آئے گا کیونکہ دیکھو جو ایسی جرائم ہیں کہ جس کے اندر اللہ کہاں کا غالب ہے ان کی صداوں کو حدود کہتے ہیں ایسے جرائم ہیں جس میں بندے کہاں کا غالب ہے ان کو قصاص کہتے ہیں تو حدود قصاص اور ایسیس ہیں جن کے جرائم کو ذکر ہی نہیں کیا گیا قرآن کریم میں پہلی دو کو ذکر کیا تیسے کو ذکر نہیں کیا جرم کی بقادہ متین نہیں کی اب اس کو آپ نے تعیون کرنا ہے وہ تاظیر میں آتا ہے اور تاظیر کا دائرہ بڑا وسیع ہے بہت وسیع ہے وہ تو شیخ علیہ السلام مولان تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا اپنی ٹوئٹ میں کہ دو چار تھپڑ مارنے سے لے کے جب وہ قتل کرنے تک جو ہے وہ تاظیر کا وسیع دارہ ہے لہٰذا جو ہے وہ قاضی اسلام کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے لہٰذا اب یہ ہے کہ تاظیر اور تاظیر کے طور پہ جو ہے یہ زنا بالجبر کی یہ سزا متین کی جائے کہ پہلے اٹیمپ نے خلافے ہاتھ پیر کاٹے جائیں اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھا جائے اور یا یہ ہے کہ اس کو جیل کے اندر ڈالا جائے تو یہ اس پہ قیاس کرنا چاہیے اور اس کے مطبق کیوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سزائیں اور یہ جو جرائم ہوتی ہیں یہ مکان و زمان اس علاقے کے محول اس سب کو سامنے رکھ کے وہ متین کرتے ہیں قاضی اسلام اور پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے اس قسم کی زنا بالجبر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی اور عورتوں کی عزت دری یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے یہ تو وہ واقعات جو آپ کے سامنے میڈیا لے آیا ہے لیکن جو بچارے اندر ہی اندر شریفزادیاں بچاریوں ایک بلیک میل ہو رہی ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو وہ تو پتہ نہیں وہ تو آپ کو کسی کسی مولوی مفتی کے پاس جا کے بچارے روروں کے دعائیں لیتے ہیں وہاں سے اسی کو پتہ ہے وہ تو بجائے پولیسوں وہاں تک پہنچتے نہیں وہ جانتے پولیس تک پہنچیں گے پتہ جلا پولیس بھی ملی ہوئی ہے اب ایک آدمی ہماری عزت دری کرتا ہے تو پتہ جلا پولیس والی بھی شامل ہو گئے تو بچارے جو چپ کر کے اپنی عزت لٹو آ رہے ہیں گاؤں دیاتوں میں جاگیر داری نظام میں جاگیروں کے لونڈے لپاڑے کیا کر رہے ہیں گھر گھر میں عزت لٹ رہی ہیں اس لئے یہ زنا کا معاملہ وہاں کی اس خطے کی بڑی خطرناک ناثور ہے لہذا عمران خان نے جو بات کہی ہے اس پہ بالکل جان ہے میں اب فل تو اس کی تاہید کرتا ہوں ان کو چاہیے کہ یہ اصول بنا دیں کہ جو پکڑا گیا اس کے ہاتھ پہر مخالصی مزے کار دیں اب یہ وہاں جو ہے اسلامباد کا جو واقعہ ہے جو بھی شخص ہے غالباً عابد نام کا شخص متین کیا جا رہا ہے وہ شخص پکڑا جائے اس کا یہ اگر پہلا اٹیمپٹ ہے پتہ چلے پہلے بھی ہو چکا ہے سیکنڈ ہے اس کا تو جو بھی ہے تو اس کا اٹیمپٹ ہے اس کے ہاتھ پر مخالصی مزے کار دیں ٹھیکا نا اور باقی رہا ناکارہ کرنے کی بات وہ کہتا ہی ناکارہ کر دو جی مطلب اسوزو کار دو مطلب ہے وہ بھی پوسیبل ہے آپ یا تو اہل علم اس پر غور کر لیں اسلامی نظیاتی کونسل غور کر رہے اس کو چوری پر بھی قیاس کر سکتے آپ ڈاکے پر قیاس نہیں کرتے آپ چوری پر قیاس کر لیں چوری کے اندر کیا ہوتا ہے ہاتھ سے مال چوری کرتا ہے نا جب ہاتھ سے مال چوری کرتا ہے تو اسلام نے ہاتھ ہی کارنے کو کم دیا اس نے اپنے عضو خاص کے ساتھ یہ عمل کیا ہے تو ظہر ہے کہ اس پر قیاس کر کے آپ عضو خاص کار دیں ٹھیک ہے عضو خاص کار دیں لہٰذا چوری پر بھی قیاس ہو سکتا ہے اور کارٹنے اس وقت وہ کہتا ہے کہ ناکارہ کر دیں ناکارہ کر دیں کوئی بھی چیز صورتیالو تو ناکارہ کر دیں تو چوری پر بھی قیاس ہو سکتا ہے کیونکہ تازیر ہے نا اس کی حد متین نہیں ہے لہٰذا اس کے اندر دائرہ وسیع ہے آپ کے قیاس کا تازیرات کا لہذا آپ جو بلکل کاٹ دیں اور یہ بلکل جہاں کسی دوسرے کو جورت نہیں ہوگی آپ کو ایک ہی دفعہ کرنا پڑے گا بلکہ میں نے تو سنا سوشل میڈیا پر خبر آ رہی تھی کسی خاتون نے یہ حرکت کر بھی دی اپنے کسی پرانے یار کے ساتھ جیسے دھوکا دیا انہیں اس کا اوزو کاٹ دیا تو میں سمجھ بس اتنے ہی کافی ہوگا پورا ملک شریف ہو جانا بلکہ ایک دفعہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں دیکھو زینب کیس سے زینب کیس تو جو سامنے آگا اس کے بعد کب اتنے واقعات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے لہذا یہ خطے کے ناسور کو سختی کے ساتھ آپ کو جی ہے وہ بالکل مٹھانا پڑے گا سختی عملی یہ میٹ کرنا پڑے گا اس طریقے سے کریں لہذا یہ وہ صورتحال ہے اس انداز سے اگر آپ اس کو لے کے چلیں گے اور پھر یہ کہ بعض جو ہے لوگوں نے اتنی نانسنس بات کر دی وہ بھی میں نے سننے میں آئی کہتے ہیں کہ یہ سزا کے اندر سوکم ہے کیا سوکم ہے سوکم یہ ہے کہ جی وہ عورت جو ہے وہ عورت کو تو نامرد کرنا ممکن نہیں ہے مرد کو تو نامرد کر دیں عورت کو نا عورت کیسے کریں بھئی اللہ کے بندو پہلی بات ہے کہ عورت زنا بلجبر کرے یہ تو ٹیکنیکلی آپ اس کو زنا بلجبر کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں زنا بلجبر تو مرد کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یاد رکھیں کہ یہ جو کیفیت ہے اس کے لیے انسان جو ہے اس کو اپنا اختیار اور اپنی خوش چاہت کے ساتھ جب وہ مرد آگے بڑھتا تو یہ چیز جب وہ فارم میں آتی ہے اگر وہ اختیار اور چاہت نہیں تو فارم میں نہیں آتی وہ چیز ٹھیک ہے نا لہذا مرد جب یہ کرتا تو اپنے اختیار اور چاہت سے کرتا ہے زنا بلجبر اس کی طرح سے ہوتا ہے اور عورت جب یہ چیز کرتی ہے تو عورت اپنی اختیار اور چاہت کے ساتھ نہیں عورت پر زبردست نہیں کی جا سکتی ہے تو زنا بلجبر عورت کے ساتھ ہوتا ہے عورت و مرد کے ساتھ زنا بلجبر کرے یہ آپ پہلے ثابت کریں یہ تو ٹیکنیک ہے لیا آپ نے بنا لی ہے ایک بات لیکن حقیقت میں یہ اس میں اختیار اور چاہت کا دخل ہے وہ مرد کی طرف سے ہو سکتا عورت کی طرف سے نہیں ہو سکتا عورت اس میں مظلوم ہی ہوگی لہذا اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ صورتی حال جو اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک سخت قدم میں اٹھائے جائے لہذا حکومت وقت سے بھی درخواست ہے کہ جو میں نے یہ ڈاکے پر یا چوری پر قیاس کیا ہے اہل علم جو وہاں مارے موجود ہیں وہ ب اس کو بھی صفارت سے پیش کی جائیں اور اس کی سزا بلکو متعین کر دی جائے اور یہ حکومت اسلام میں ایک حق ہے ایک سزا متعین کر کے وہ جو ہے وہ عدالت عالیہ کو پابند کر سکتی ہے کہ اب آپ نے اس کی چیز کی یہی سزا دینی ہے اس میں عدالت رخ نہ نہیں ڈال سکتی لہذا اس کے مطابع ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت عمران کا بہت بڑا یہ بہت بڑا یعنی یہ وہ کہتے ہیں کریڈٹ ہوگا نسلوں کے لیے دعائیں دیں گے لوگ کہ آپ نے اس سلسلے میں اتنا سخت قدم ا اختیار کر کے بنا دیا ہے دعائیں ملیں گے قیامت تک کے لیے اور ملک پاکیز کی ایک طرف آ جائے گا شکریہ ماشاء بہت اچھا حضرت آپ نے بتایا اور یہ بات بھی آپ نے صحیح فرمائی کہ اگر اتنی سختی نہیں کی یہی وجہ ہے کہ زینب کیسے لے کے آج چھ سات سالوں میں لوگ کتنا پھیل گیا بجائے کی کم ہو جاتا بہت شکریہ حضرت